اسلام علیکم گائز آج لیبر ڈے ہے میں شکریہ دا کرنا جاتا ہوں ان سب مزدور بھائیوں کا محنت کش لوگوں کا جو ڈیلی ویچ پہ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہیں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس ملک ایک اکانومی کو چلاتے ہیں جب ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی آتی ہے ہمارے ملک کے جب برے حالات ہوتے ہیں اکانومک ریسیشن آتا ہے مہنگائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اثر انہی لوگوں پر پڑتا ہے اور جب ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب سے کم بینیفیڈ بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے باوجود یہ لوگ محنت کرنا نہیں چھوڑتے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے یہ لوگ نا امید نہیں ہوتے یہ لوگ اور محنت کرتے یہ ملک کو آگے لے جاتے یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی سڑکیں بناتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کا ذرات چلاتے ہیں ان کے بغیر نہ آپ کھیتی بڑی کر سکتے ہیں ان کے بغیر نہ آپ اپنی سڑکیں بنا سکتے ہیں ان کے بغیر نہ آپ اپنے آفیسز میں کوئی کام کر سکتے ہیں اگر آپ اسی میں بیٹھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مزدور ہے جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو مزدوروں کی بہت زیادہ تات آدھیں اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ پاپولیشن ینگ ہے وہ ملتی ہیں اور پاکستان میں صرف نہیں پاکستانی مزدور جو ہیں وہ دنیا بھر میں کام کرتے ہیں ہمارے بھائی دنیا میں جا کر مزدوری کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ریوارڈ ملتا ہے وہاں ان کو بینیفڈ ملتے ہیں ان کی جو محنت کی کمائی ہے اس کا ایک ان کو صلح ملتا ہے یہاں پہ ہم محنت کی کمائی کو ان کو صلح نہیں دیتے ہیں ہمارا ڈیلی ویڈ جو ہے بہت زیادہ کم ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غربت میں گی رہے ہوئے ان کے جو مزدوری ہے ایک دن کے جو ان کی کمائی ہے وہ ان کے لیے پوری نہیں پڑتی اسے وہ ایک کے جگھی بھی نہیں خرید سکتے تو اس لیے ہمیں ان کے خراج تحسین پیش کرنی چاہئے کوئی ان حالات کے باوجود ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس حالات کے باوجود نا امید نہیں ہوتے اور جو ان کا شکریہ دعا کرنا چاہئے وہ مزدور جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنی فیملی کو اپنے سکون کو چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تاکہ ان کا ملک چل سکے تاکہ ان کے بیوی بچے خوش رہ سکیں تاکہ ان کی فیملی خوش رکھ سکے اور وہ لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ دن رات وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایک ایک روپیہ جوڑ کے وہ اپنی فیملی کو بیجتے ہیں اور جو یہاں کے مزدور ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اب ہر سال جب کھیتوں میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو لوگوں کا جوش اور ولولا دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار لوگ اتنی زیادہ محنتی بھی ہیں عورتیں جو ہیں وہ ایک ایک اکڑ جو گندم کا ہے وہ آسانی سے کٹ لیتی ہیں اس صبح سے شام تک دھوپ کے اندر ایک چھوٹا سا آلہ دہتری لے کر وہ اس سے گندم کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مردوں سے بھی وہ آگے ہوتی ہیں مزدوروں میں صرف مرد نہیں آتے مزدوروں میں عورتیں بھی آتی ہیں پاکستان کے عورتوں بھی محنت مزدوری کرتی ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا یہ حالات جو ہیں یہ عارضی ہیں یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہمیں اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے ان مزدوروں کو ان کا حق دینا پڑے گا ان مزدوروں کے لئے ان کے رائٹس لڑنا پڑے گا ان کے رائٹس کا خیال کرنا پڑے گا جو ایمانوں میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں سوچیں جو آپ کی ایکونومی کو چلا رہے ہیں نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنولوجی ہے کہ ہم وہ سارا کام ٹیکنولوجی سے لے سکیں اس لئے ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے اور مزدوروں کی ضرورت اس لئے ہے کیونکہ ان کے بغیر جو ہماری نہ کھیتی باری ہو سکتی ہے اور نہ دوسری ایکونومی چل سکتی اور جو مزدور ہے مارڈرن دور کا وہ بھی پڑا لکھا ہونا چاہیے we need educated people in our every industry agriculture میں بھی educated people کی لوگوں میں ضرورت ہے اب an uneducated person جو ہے وہ agriculture نہیں کر سکتا وہ کھیتی باری نہیں کر سکتا it is very difficult مطلب اگر آپ uneducated کھیتی باری کرے گا تو وہ loss کرے گا وہ ملک کا بھی loss کرے گا وہ اپنے گھر کا بھی loss کرے گا وہ اپنے لینڈ کو بھی loss کرے گا اور وہ اپنے لیبر کو بھی loss کرے گا مطلب ہار طرح سے وہ loss میں جائے گا اس کے بریکس اگر آپ کرتے ہیں اپنے لیبر جو ہے اس کو educate کرتے ہیں اپنے جو ملک کی نچلے تپکے کے لوگ ہیں جو کی اس تن خوربت میں ہیں ان کو آپ اوپر لے آتے ہیں تو آپ پڑے لکھے مزدور ملیں گے آپ کو پڑے لکھی لیبر ملے گی بے شک وہ جو زیادہ demand کریں گے لیکن اس کی تب وہ کمائے گی بھی تو زیادہ ابھی جو لیبر ہے وہ آپ کے لئے کما بھی تھی نہیں سکتی جتنا آپ نے اس کو بتانا ہے وہ اتنا کرے گا لیکن جب وہ پڑے لکھی ہوں گے تو وہ آپ سے بیٹر کریں گے باہر کی کمپنیز میں جو پاکستانیز ہیں آسٹریلیا میں امریکہ میں جا رہے ہیں وہ لیبر پاکستان سے ملاتے ہیں اور کون سی لیبر ملاتے ہیں پڑے لکھے ان کو skilled بن دے چاہیں گے اور ہم کیا کرتے ہیں unskilled لوگوں سے ہم بھرے پڑے ہم اپنے لوگوں کو کوئی skill نہیں سکھاتے جو لیبر ہے ہماری وہ skillful نہیں ہے اس لیبر کے ایشو کو resolve کرنا چاہیے لیبر کوئی skill دینی چاہیے for example ایک میکینیکل ہو میکینیکل کی ٹریننگ الیکٹریکل کی ٹریننگ اور باقی ہر شعبے کی ایک ٹریننگ ہو ٹریننگ کورسز ہو تاکہ وہ فائنانس کی ٹریننگ ہو اور کاؤنٹس کی ٹریننگ ہو جس طرح بھی کام ہو گیا ہم کاؤنٹس کی شورٹ کورسز ہو سکھائے جائیں اکاؤنٹس کے سافٹرز سکھائے جائیں پھر ان لوگوں کو آپ آئی ٹی میں لے جائیں آئی ٹی سکل سکھائیں مصرحہ اپنی لیبر کو موڈرن ہم کریں ہماری لیبر بہت زیادہ بیک ورڈ ہے جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہمارے ملک اسی وجہ سے بہت زیادہ پیچھے کہ ہماری لیبر سکلڈ نہیں چائنہ میں ساری لیبر سکلڈ ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے بی ایک ایف اے کر لو ایم بی اے کر لو بی بی اے کر لو وہ یہ نہیں کرتے وہ سکل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں فائنانس کا کورس کر لو اکاؤنٹس کا کورس کر لو اس میں الیکٹریشن کا کورس کر لو مکینیکل کا کورس کر لو وہ ہر چیز میں ٹریننگ دیتے ہیں پروڈکشن کا کوس کر لو اس میں سوفٹوئر ڈیویلمنٹ کا کوس کر لو جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا کوس کر لو اس طرح کی لیبر کو موڈرن ٹریننگ دینی پڑے گی تب ہی ہماری گروبت ختم ہوگی تب ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوگی انڈیا جو ہے آئی ٹی میسٹر نمبر ون ہے جو تمام کمپنیز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے جو سوفٹوئر ہاؤسز ہیں انہوں نے انڈیا میں بنائے ہوئے انہوں نے آؤٹسورس کیا ہوئے اپنا آئی ٹی ڈیوارٹمنٹ اڈیا کو اور پاکستان میں بھی ہوئی لوگ ہیں پاکستان میں بھی یہ اپ ٹرینٹ بنتا جا رہا ہے آئی ٹی میں مطلب آپ مزدور جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر کام کر سکتے آپ مزدوروں کو وہ ہاتھ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ موڈرن ٹیکنولوجی لاکے دیں وہ ٹیکنولوجی یوز کریں فار ایگری کلچر میں ہر چیز کی مشین آویلیبل ہے لیکن پاکستان میں ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ مشین آویلیبل ہو تو مزدور جو ہے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر جو مزدور بچیں گے مطلب جو مینول ورک نہیں ہوگا تو ان کو آئی ٹی میں ٹریننگ دیں وہ گھر بیٹھ کے کیونکہ گلوبلیزیشن کو دون ہے گھر بیٹھ کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے آپ ان کو گھر بیٹھ کے ٹریننگ دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلائیں وہ دنیا کو سپورٹ کریں کیونکہ اس ٹائنگ جو ہمارے فینینشل حالات ہیں وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں دنیا دو سو سال آگے جا چکی ہے دنیا میں موڈرن ٹیکنولوجی آ چکی ہے اور ہم ابھی تک بہت اسی پیچھے جو ہمارا دو سو سال پرانا سسٹم ہے اسی پی اٹکی ہوں ہم خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہم ہم ذمہ دار دیتے ہیں حکمرانوں کا ہم کبھی کسی کو ذمہ دار دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کی ہے یہ ہم نے یہ خود کے ساتھ کی ہے ہم خود ٹریننگ کیوں نہیں لیتے ہم خود اپنے آپ کو ڈیویلپ کیوں نہیں کرتے تو یہ ہر بندے کو مل کے محنت کرنی ہوگی ابھی میڈیا کا دور ہے جو مزدور طبق ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا ان کو اپنے بچوں کو بڑھانا ہے گمبہ اپنے بچوں کو موڈرن ٹریننگ دے دیں اور اس کے علاوہ جو ہم کمرانوں ہیں ہم کمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کو اپنے اس کو سکل ڈیویلپنٹ کرنے ٹیکنیکل کولیجز ہیں لیکن وہ انہف نہیں جیازہ تر لوگ جب بچوں کو سکول ہی نہیں بھیجتے شروع سے بھی ایک مستری کے باز بھیجتے تھے کام سکھنے کے لیے تو وہ میکینیکل ٹریننگ کولیج میں کیسے جائے گا جب اس نے سکول بھی اٹرننی کی ہے ٹھیک ہے گائز اپنا خیار رکھیے گا لیبر ڈی مبارک ہو آپ کو اور اللہ ہمارے مزدوروں کو ترقی دے اللہ ہمارے جو ہے منتکش بھائی جو باہر رہتے ہیں ان کو ترقی دے تو اللہ تعالی اس مول کی ترقی کریں ٹیک کیر اللہ حافظ